سارا شگفتہ پیدائش 31 اکتوبر 1954 وفات 4 جون 1984 شائرہ سارا شگفتہ کی مختصر زندگی رسوائی رنج و علم کیا کہوں کہ معاشرت ظلم کے نتیجے میں اس کی زندگی کی کہانی اخلاقی بہران کی تصویر تھی خدا انسانی معاشروں کو کبھی ٹیلنٹ یعنی غیر معاملی فطری استعداد کی حامل افراد سے محروم نہیں کرتا لیکن جن معاشروں میں اپنے نابغہ ٹیلنٹ کو پہچاننے اور انہیں گروم کرنے کی صلاحیت نہ ہو حقیقی ٹیلنٹ کو پھلیں پھولنے کے لیے مناسب ماحول میں اثر نہ ہو اس کی نشانوہ کا ضروری بندو بس نہ ہو تو وہاں قدرت کا پیدا کردہ نابغہ ٹیلنٹ مختلف صورتوں میں ضائع ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں ٹیلنٹ کا ضائع ہونا صرف فرد ہی کا نہیں معاشرے کی بہتری میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے کو جیسے ہی معاملہ شائرہ سارا شکفتہ کی زندگی کا ہے صد افسوس ایک خوبصورت پھول کیسے کھلتے کھلتے مرشا گیا غربت اور جہارت کے ماحول میں جنم لینی واری شائرہ نے جب آنکھ کھولی تو اس کو ایک پسماندہ ماحول ملا اس کا باپ تانگا چلاتا تھا ایک دن اس کو اس کی ماں کے پاس شوڑ کر گھر سے چلا گیا کسی اور عورت سے شادی کر کے اپنے بھی بچوں سے بینیاز ہو گیا ساری ذمہ داری ماں پر پڑ گئی فطرت کی ماری ممتا کپڑے سینے دستکاری وغیرہ کا کام کر کے اپنے بچوں کو سمالنے میں لگ گئی جب سارا کی عمر چودہ سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دینے ہی میں اپنی آفیت سمجھی یہ کم عمر کی شادی تھی وہ بچی جو سیکھنے سکھانے کا فطری شوق رکھتی تھی لیکن کوششوں کے باوجود میں ٹک تک بھی تعلیم حاصل کی نہ کر سکی چودہ سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی اس کے بعد مزید تین شادیاں کی مگر سب ناکام ہوئی آپ کے ایک شہر احمد جعوید بھی رہے جو آج اپنی شاعری اور صوفیان اندریات کے ساتھ فلسفے پر گہری نگاہ رکھتے ہیں محترمہ کی بدقسمتی دیکھیں ایسے شخص کے ساتھ بھی آپ کا نبھا نہ ہو سکا شادیوں کی طرح سارا شغفتہ نے معاشرے سے ملنے والی ذہنی عذیتوں کا شکار ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اس میں ہی محترمہ کو بہت سی دوسری کوششوں کی طرح فوراں کامیابی نہ ملی ہر کوشش ناکام رہی بلا آخر چار جون انیس سو چوراسی کو اس کی ذہنی عذیتیں ٹرین کے نیچے لیٹ کر موت کو گری لگانے پر مجبور ہو گئی اکتیس اکتوبر انیس سو چوون ان کو پیدا ہونے والی یہ نابقہ شاعرہ تیس سال کی عمر میں خودکشی کرتے ہوئے خدا کو پیاری ہو گئی اس کی زندگی پر کئی مضامین کے ساتھ آپ پر امریتہ پریتم اور انورسن رائی نے کتابیں بھی لکھیں سارا شغفتہ کے مجموعے آنکھیں اور نین کا رنگ بھی شائع ہوئے اس موقع پر اس کی زندگی پر پی ٹی وی نے آسمان سے دیوار تک ڈراما بھی پیش کیا ہندوستان میں بھی آپ کی زندگی پر ڈرامے بنے کراچی میں سارا اکیڈمی کے نام سے ایک انجومن کا خیام بھی ہوا جس کی کاوشوں سے آپ کا دوسرا شعری مجموعہ نین کا رنگ شائع ہوا شائعرہ کی برباد زندگی اور ان کی شائعری پر کسی اور ویڈیو میں ان کے بارے میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے آج یہاں ان کی ایک نظم کو سنتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ غربت اور جہالت کے اندھوے میں بھی نابغہ جینئس کیسے لب کھولتے ہیں آپ آج جب ان کی اس نظم کو سنیں گے تو میرے اس خیال کو ضرور تقویت ملے گی کہ فطرت ہر معاشرے میں نابغہ پیدا کرتی ہے لیکن باصلائیت معاشرے ہی نابغوں کی قدر کرتے ہیں تو وہ نکھرتے ہیں اور معاشرے کی مضبط خدمت کرتے ہیں آئیں یہاں سارا شگفتہ کی نظم موت کی تلاشی مطلوع کو سنتے ہوئے گفتوں کو سمیٹھتے ہیں نظم موت کی تلاشی مطلوع بادلوں میں ہی میری تبارش مر گئی بادلوں میں ہی میری تبارش مر گئی ابھی ابھی خوش لباس تھا وہ میری قطع کر بیٹھا کوئی جائے تو چلی جاؤں کوئی آئے تو رخصت ہو جاؤں میری ہاتھوں میں کوئی دل مر گیا ہے موت کی تلاشی مطلوع انسان سے پہلے موت زندہ تھی انسان سے پہلے موت زندہ تھی ٹوٹنے والے زمین پر رہ گئے میں پیڑ سے گرا سایا ہوں آواز سے پہلے گھٹ نہیں سکتی میری آنکھوں میں کوئی دل مر گیا ہے میری آنکھوں میں کوئی دل مر گیا ہے میری آنکھوں میں کوئی دل مر گیا ہے شائرہ سارا شگفتہ آواز پیشکش سراجد دین جو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکیں شکریہ